السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم معدد ناظرین اگرامی قدر ہم نے آپ کے سامنے انتیس دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بہت سے پہلو رکھے اور حقیقت بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو انسان کس طرح بیان کر سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حد کہہ رہے ہیں کہ میں سردار ہوں اولاد آدم کا لیکن کوئی فخر نہیں ہے کہ جن کے بارے میں قرآن پاک بھی اللہ بھی ہر مخلوقات میں سے جتنی مردی کوئی نات بیان کر دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنوں میں شان کو بیان نہیں کر سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بہت سے پہلو ایسے ہیں جو ہم اس پروگرام میں ڈسکس نہ کر سکے اور ان کا ہاتھا نہ کر سکے چونکہ پروگراموں کی تعداد محدود تھی ان میں سے چند ایک کو ہم حلقہ بھلکہ تچ کرتے ہوئے جاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جرت مند اور بہادر کیسے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ پہلو بھی بہت انمول ہے اور یہ بات بہت سے لوگوں کے سامنے شاید مخفی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلیر بھی تھے اور شجاہ بھی تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی صفات دیگر صحابہ میں آئی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں خود ان کے چند اشعار ہیں کہ جس وقت حوازن کے تیر اندازوں نے تیروں کی برکہ کو برسایا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلوار نکال کے کہتے ہیں جس طرح عبد المطلب کے پوتے ہونے میں کوئی شبہ نہیں اس طرح میرے نبی ہونے میں کوئی شبہ نہیں اور صحابہ کیا اٹھے کہ جس وقت کافروں کی تلواریں شدت سے رسول اللہ کی طرف باڑی ہوتی تھی اور تیر باڑے ہوتے تھے رسول اللہ اتنی تیزی سے تلوار چلاتے تھے کہ ہم کئی مرتبہ رسول اللہ کی تلوار کی پناہ میں آ جاتے تھے اوٹ میں آ جاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھال بنا لیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے جری تھے کہ ایک مرتبہ مدینہ میں شبہون کی اطلاع ملی کہ شبہون پڑ گیا ہے لوگوں نے زینوں کو قصہ مدینہ کی سردوں کی طرف رمانہ ہوئے کیا دیکھا آگے سے آمنہ کے لال آ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گویا ان کو کہہ رہے تھے کہ آرام سے سو جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے دشمنوں کو اکیلہ بھگا آیا ہے اور مراد یہ تھی کہ آپ لوگ بے فکر و بے خطر ہو کے سو جائیں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہرداری کرنے والے موجود ہیں بتائیے کون سا شبہ سلال ایسا ہے کہ جب جنگ میں جاتے سب سے آگے ہوتے جب جنگ سے واپس آتے سب سے پیچھے ہوتے آگے اس لیے ہوتے کہ کوئی حملہ ہوگا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سامنا کروں گا اور پیچھے اس لیے ہوتے اگر کوئی دشمن پیچھے سے حملہ کرے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دفاع کروں گا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت ہے اور اتنی جرت ہے کہ آپ کے اوپر ایک مرتبہ شخص تلوار لے کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا بتائیے آپ کو میرے سے کون بچائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے اور کہا کہ میرا ربی مجھے اس وقت بھی بچائے گا تم کیا سمجھتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوف زدہ ہونے والے ہیں رسول اللہ کے صرف ان جملوں سے کہ میرا ربی مجھے بچائے گا یہاں پہ بھی ابھی بھی تم کیا سمجھتے ہو یہ تلوار مجھے خوف زدہ کر دے گی مفہوم یہ ہے ساتھ ہی وہ اس کے ہاتھ کپ کپا اٹھے اور تلوار زمین پہ گر گئی تو رسول اللہ نے تلوار کو اٹھا لی کہا اب تجھے کون بچائے گا تو وہ کہنے لگا آپ میرے پر شفقت کی کہ اب تجھے بھی اللہ ہی بچائے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہادت سے یا اپنی جان سے خوف زدہ نہیں تھے بلکہ بعد روایات میں یہ الفاظ مجود ہیں کاش میں بھی احد میں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ شہید کر دیا جاتا بات آئی ہے زمدی طور پہ تو یہ بات بھی سمجھ دیجئے بعض لوگوں نے خامہ احد کے واقعے کے اندر صحابہ کو تان و تشنی کا نشانہ بنایا کہ صحابہ اترے مالِ غنیمت کو دیکھا لوٹ مار معادلہ کرنے لگے یہ بات یاد رکھئے گا مالِ غنیمت کے ساتھ لوٹ کا لفظ بولنا بھی ایک خاص کلچر ہے صحابہ کے اوپر تان کرنے کا مالِ غنیمت کو سمیٹا جاتا ہے اور مالِ غنیمت کا مالک صحابہ نہیں ہے یہ عجیب و غریب وسوسہ ڈالا جاتا ہے کہ صحابہ نے مالِ غنیمت دیکھا تھا تو اتر آئے تھے جیسے انہوں نے اپنے گھر لے کے جانا تھا مالِ غنیمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے اور رسول اللہ جس کو جتنا چاہیں دیں گویا حقیقت یہی تھی کہ انہوں نے فتح دیکھی جب فتح ہوتے دیکھ لی کہ لشکر چلا گیا تو اتر آئے علیبتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ اترنا نہیں ہے جب تک میں نہ کہوں یہ غلطی سردد ہوئی لیکن اس غلطی کو یہ بنا دینا کہ ماذا اللہ لوٹ مار کے لیے اتر آئے تھے یہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے جن لوگوں کا یہ ذہن ہے تو رسول اللہ تو کہہ رہے ہیں کاش میں احد میں اپنے ساتھیوں کے حمراج شہید ہو جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف جری بھی نہیں ہے یہ بھی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیادار کیسے ہیں رسول اللہ وفادار کیسے ہیں حیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک عورت نے پردے کی اوٹ سے بیعت کے لیے اس نے سمجھا کہ مرد بھی بیعت کرتے ہیں شاید عورتیں بھی کرتی ہوں گی پردے کی اوٹ سے اپنے ہاتھ کو بڑھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کے اوپر اپنے ہاتھ کو رکھ لیا اور کہا میں غیر محرم عورت کو مسافہ نہیں کیا کرتا اور میں غیر محرم عورت کے ہاتھوں کو چھونا تو دور کی بات اس کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شرموں ہویا والے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیسے کیسے معاد اللہ افسانے گڑے ہوئے انکار حدیث کرنے والوں نے حدیث کا ویسے انکار کرتے ہیں اور کئی جگہ کہتے ہیں موعد اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکس دیکھ رہے تھے کم عمر بچیوں کا میں کہتا ہوں یہ بات جو میں نے کی ہے نا کم عمر بچیوں کا یہ تو میں نے لائٹ کرنے کے لیے بات کیا موعد اللہ ان کا تو عقیدہ کچھ اور ہے موعد اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مسیقی کے علات کو توڑنے کے لیے اے حیاء ایسی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لغو لائب سے اس طرح دور باگت صاحب بھی کو کہا بانسری کی عواض ہے کان میں انگلی رکھ لی تھی اور کہا جب عواض بند ہو جائے تب مجھے اطلاع دینا اس نبی کے بارے میں آج یہ حردہ سرائی کی جاتی ہے کہ معاد اللہ وہ بچیوں کو اس طرح وہاں پہ رکھ سو ہو رہا تھا اور رسول اللہ معاد اللہ دیکھ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر محرموں کی طرف نظر اٹھا کے نہیں تھے دیکھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت کو اپنی زندگی میں مصافیہ غیر محرم کو نہیں کیا مجھے آپ کو سمجھا کے گئے ہیں کہ جو عورت گھر سے نکلے ہشبو لگا کے اس نیت سے اس ہشبو کو سون کے کوئی میری طرح متوجہ ہو جائے تو وہ عورت معاد اللہ ایسی ہے ایسی ہے وہ الفاظ بھی ہم نہیں بول سکتے حالانکہ وہ اس نے وہ جرم نہیں کیا لیکن چونکہ اس نے صرف توجہ حاصل کرنے کے لیے کام کیا تو معاد اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنہری سیرت کے امدہ کردار کے ہیں خامحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آج آپ دیکھ لیں باہر کے ممالک میں کیا کیا رسول اللہ کے بارے میں خاص طور پر اس بارے میں حردہ سرائی نہیں کی جاتی وہ رسول حاشمی وہ عظمت والا پیغمبر وہ حیادار با وفا با حیاء اور عظمت والا پیغمبر جس نے اپنی پوری جوانی حضرت حدیجہ کے ساتھ گدار دی عمر کا فرق بھی ہے وہ چالیس کی تھی یہ پچیس کے قریب تھے بتائیے اپنی زندگی کے پچیس برس ان کے ساتھ گدار دیئے کوئی شادی نہیں کی ان کو بعد میں یہ تانہ دیا کہا جاتا ہے رسول اللہ نے اتنی شادیہ گئی تھے ان کو پتا ہی نہیں سیرت کا کہ پہلے ابتدا میں جوانی جو ساری کی ساری گدار دی تو حدیجہ کے ساتھ اور انسان کے اندر جو جبلی تقادے ہوتے ہیں وہ تو جوانی میں ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انگل کو یورپ نے مغرب نے جس طرح استعمال کیا آج حبہ رسول کا تقادہ یہ ہے آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اپنے جتنی بھی سیرت پڑی ہے اس کا ایک تقادہ یہ بھی ہے کہ رسول اللہ ہم ہماری جان مال عزت اولاد سے بڑھ کے ہو جائیں اور جان مال عزت عبرو سے بڑھ کر تب ہوں گے جب ہم رسول اللہ کا دفاع کریں گے رسول اللہ کی حرمت کا دفاع بھی میرے اور آپ کے امت کے اوپر فرض ہے یہ نہیں کہ سیرت پڑھ لی اور اس کا تقادہ کیا ہے جس طرح سیرت کا تقادہ یہ ہے کہ رسول اللہ سے محبت بھی کی جائے اور وہ محبت سب سے آگے ہو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا دفاع بھی امت کے اوپر واجب ہے امام مالک نے کہا جس امت کے نبی کو کوئی برا بلا کہہ دے اور امت بدلہ نہ لے تو بھر اس امت کو زندہ رہنے کا بھی حق باقی نہیں ہے یہ باتیں درست ہیں اس لیے ہم نے دفاع رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرنا ہے حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہرداری اور چوکی داری بھی کرنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے سامنے رکھا ہر ہر مجرم کو معاف کر دیا لیکن یاد رکھئے رسول اللہ نے یہ بھی کہہ دیا تھا ابن خطل کو کہ ہانا کعبہ کے پردے کے ساتھ بھی لٹکا ہوگا تو مارا جائے گا اس نبینا صحابی نے جس کے دو موتیوں جیسے ایک بیٹے تھے ان کی لونڈی نے ان کی بیوی نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ کہا تھا تو انہوں نے اس کی جان لے لی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا یہ رائے گاں چلا گیا خون گویا خبہ رسول کا اقتقادہ یہ بھی ہے کہ رسول اللہ سے محبت ہے صرف نام کی اتعاد بھی ہونی چاہیے رسول اللہ سے محبت ہے صرف نام کی ان کا ح علیہ بھی اپنانا چاہیے رسول اللہ سے محبت ہے صرف نام کی ان کا کردار بھی اپنانا چاہیے ان کی شیرت بھی اپنانی چاہیے اور ان کی حرمت کا ان کی عزت کا دفاع بھی کرنا چاہیے یہ بھی مسلمانوں کے پر لادم ہے اور دوسری بات جو نہایت اہم ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز ہمیں دیں اس کو تھام لیا جائے جس سے روکیں اس سے رک جائے جائے کتنی عام فہم بات ہے رسول اللہ جو دیں وما آتاکم الرسول اللہ کہہ رہا جو تمہیں دیں اس کو پکڑ لو جس سے روکیں اس سے رک جاؤ یہ ہے محبت رسول کا اور حب رسول کا تقاضی مہدد ناظرین اگرامی قدر یہاں بھی لیتے ہیں ایک چھوٹا تھا وقفہ اور وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی حدمت میں حاضر مہدد ناظرین اگرامی قدر ہم آج آخری پروگرام کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے متفرق پہلووں کو دیرے بحث لارے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو انصاف پسندی بھی آپ کو پتا ہے نا لوگ مخزوم کی فاطمہ نامی عورت نے چوری کی ہے زیاد کو بھیجا جائے رسول اللہ کے مو بولیں سفارش کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سنہری اصول بتا دیا تھا لو انہ فاطمہ بنت محمد سرکت لکتا تو یادہا اگر حسنین کی مادر محترم میری لختے جگر علی کی نور نظر فاطمہ بھی چوری کریں گی میں ان کے ہاتھوں کو بھی کٹ جانوں گا یہ وہ انصاف پسندی ہے جو آج ریکوائرڈ ہے جو آج معاشرہ ڈیمانڈ کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا تم میں سے سابقا امتیں اسی لیے تباہ ہوئی تھی کہ ان کا کوئی طاقتور شخص کوئی کرائم کوئی جرم کرتا اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور کمدور کے لیے قانون کا جالہ ہوتا ہے یہ تو آج کی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بات کہنے کا مفہوم یہ تھا کہ اور کمدور کو صدا دی جاتی ہے اور طاقتور کو چھوڑ دیا جاتا ہے آج بھی قانون کا جو جالہ ہے وہ صرف اور صرف کمدور کے لیے امیر اس جالے کو توڑ کے نکل جاتا ہے طاقتور اس جالے کو توڑ کے نکل جاتا ہے غریب بیس بیس سال بے گناہی کے اندر جیلوں میں گزار لیتے ہیں جب ان کی جیلوں کی رہائی کا آرڈر آتا ہے تو پتا چلتا ہے وہ دنیا سے ہی چلے گی ایک عورت کو رہا کیا گیا اس کے گھر والے ہی فوت ہو چکے ہیں اس طرح کے متعدد واقعات آپ معاشرے میں دیکھتے ہیں تو رسول حاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت و کردار اگر ہم نے پڑھی ہے تو ان کا انصاف بھی معاشرے میں نظر تو آئے لاغو تو کیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت بھی ہے اور دینی غیرت اور ہمیت اور انسانیت کیسی ہے ایک مرتبہ یہودی غنڈوں نے اپنی ہی مذہب کی اپنی ہی ملت کی عورت کی عزت لوٹنے کا ارادہ کیا وہ اس کی عزت کے در پہ ہو گئے اس عورت نے بڑے واسطے دیئے کہ میں تمہارے موسیٰ کو ماننے والی ہوں میں تمہاری تورات کو ماننے والی ہوں میں تمہاری موسیٰ کو ماننے والی تورات کو ماننے والی آپ یہ بات یاد رکھئے گھنڈا صرف گھنڈا ہوتا ہے ان کے ہاتھ بڑھتے چلے گئے کونسی تورات کونسا موسیٰ جو بد نظر ہوتا ہے جو گھنڈا ہوتا ہے جو برے کردار کا ہوتا ہے اس کے نزدی کوئی مذہب نہیں ہوتا اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا اس کا کوئی دین نہیں ہوتا مسلمان مسلمان بیٹیوں کی عزتیں آپ کو پتہ برباد کر رہے ہیں مسلمان مسلمانوں کا مال کھا رہے ہیں اسی طرح وہ یہودی گھنڈے اپنی ہی یہودی لڑکی کی عزت کے در پہ ہو گئے اب اس کے دہن میں یہ خیال آیا کہ میری عزت کو اس مدینہ میں رہتے ہوئے صرف ایک کائنات میں شخص ہے جو بچا سکتا ہے اور وہ وہی ہے جو مدینہ کی ہر بیٹی کو فاطمہ کی نگاہ سے دیکھتا ہے کہا واہ محمدہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے درِ عالیہ کے سامنے لوٹی جا رہی ہوں گھنڈے میری عزت کے در پہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو کبھی یایوہ المضمل کہا گیا جن کو کبھی یایوہ المدصر کہا گیا اب اپنی چادر لیتے ہوئے آئے اور اس یہودی عورت کے سر پہ ڈال دی اور کہنے لگے اے مدینہ میں رہنے والی میرے ساتھ یہودی عورت تو کسی یہودی کی بیٹی نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے بتائیے یہ وہ نبی ہے جو کائنات کی ہر بیٹی کو فاطمہ کی نظر سے دیکھتا ہے میری اور آپ کی نظریں کیسی ہیں میری اور آپ کی نظر سے تو کوئی بچ کے نہیں جا سکتا مومن مردوں کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں اگر عورتوں کے لیے جلباب اڑنے کا حکم قرآن پاک نے دیا ہے تو مردوں کو بھی دیا پھر بھی نظر نیچی رکھنی ہے اگرچہ دونوں حکموں پہ عمل کرنا لازم ہے ایک تو جلباب اڑا جائے جلباب اڑنے سے جسم نظر نہیں آسکتا کوئی چیز نظر نہیں آسکتی لیکن جلباب اڑے ہوئے بھی عورت گھر سے نکلے تو تیری نظر پھر بھی نیچے ہی ہونی چاہیے یہ مسلمان مرد کا کریٹیریہ جس کے ساتھ معاشرے میں امن سکون آ جائے گا لیکن یہ ساری شیرت کو جو ہم نے پڑی ہے اس کا تقاضہ کیا ہے اس کے بہت سے تقاضے ہیں سب سے پہلا تقاضہ یہ ہے کہ رسول اللہ کی بات کو حرف آخر سمجھا جائے رسول اللہ کے حکم کو اللہ کا حکم سبجھا جائے رسول اللہ کے فرمان کے آگے دنیا کی کسی ہستی کا کوئی فرمان آ جائے اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے چھوڑ دیا جائے اور ایک بہت بڑا تقاضہ یہ ہے کہ آپ کی نات کو بیان کیا جائے آپ کی تریف کی جائے آپ کی توصیف کی جائے آپ کی سیرت و کردار کو اجاگر کیا جائے ہر فورم کے اوپر ہر جگہ کے اوپر اور پھر ایک اور بہت بڑا تقاضہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بیجا جائے کیوں بیجا جائے کیونکہ اللہ اور فرشتے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بیجتے ہیں آسمان والے جو بلندیوں والے ہیں وہ اللہ کے نبی پہ درود بیجتے ہیں اگر تم بھی بلند ہونا چاہتے ہو تو اللہ کے نبی پہ درود بیجو جو ایک مرتبہ درود بیجتا ہے اللہ اس کے پر دس مرتبہ درود بیجتے ہیں اور درود بیجنے والا اکل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق ہو جائے گا اور درود بھیجنے والے کے بارے میں رسول اللہ نے کہہ دیا ایک بندے نے ایک صاحبی نے پوچھ لیا کہ کتنا اس سے بناوں کہا اتنا ایک اس سے بڑھا لے گا اس سے زیادہ فائدہ اتنا اس سے بھی بڑھا لے اس کا فائدہ ہے تو صاحبی نے کہا پھر میں صرف آپ کے پر درود ہی بھیجتا رہوں گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا اگر صرف درود ہی جائے گا تو ہر مسئیبت سے نکل جائے گا ہر مشکل سے نکل جائے گا ہر غم دور ہو جائے گا مفہوم یہ ہے تو آج ہمارا یہ آخری پروگرام ہے جو یہ پیغام دیکھے جاتا ہے کہ رسول یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس بستی پہ اتری وہ ام القرآن بن گی جس نبی پہ اتری وہ نبیوں کے سردار بن گئی جس امت پہ اتری وہ امت دنیا کی بہترین امت ہو گی تو گویا سیرت و کردار کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پکڑنا ہے اسی طرح اس کتاب کو پکڑنا ہے اور اس کتاب کا رمضان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے شہر رمضان الذی انزل فیه القرآن اور رمضان کا میرے اور آپ کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ متقی بن جائیں تو اللہ تعالیٰ نے روزے اسی لئے فرض کیے تھے کہ آپ اور میں متقی بن جائے اور جو بندہ رمضان کے اندر تقوی کو احتیار نہ کرے رمضان کے اندر بری باتوں کو نہ چھوڑے تو اللہ کو بھی کوئی حاجت نہیں کوئی بندہ اپنا کھانا پینا تو چھوڑ دے اور بری بات نہ چھوڑے گندی بات نہ چھوڑے گندے عمل نہ چھوڑے تو گویا رمضان کا یہ مہینہ جس میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑا کردار کو سنا ہم سے اتقادہ کرتا ہے کہ ہم اسی شیرت و کردار کے جو انمول پہلو ہیں ان کی روشنی میں اپنی زندگی کو گداریں اور رمضان کا مہینہ آیا ہے تو اس کے ختم ہونے سے پہلے پہلے اپنے آپ کو جہنم سے عداد کروالیں اپنی بکشش کروالیں یہ وہ مہینہ تھا کہ جس کے اندر ایک نفل کا سواب اتنا ہے کہ ایک حدیث سے انسان کا سارے کا سارا جتنے بھی اشکال آتا ہے دور ہو جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جو اس ماں میں صرف عمرہ کرتا ہے گویا اس نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کر لیا گویا اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اور آپ نے پورا یہ ماں عبادتوں کا پایا ہے اب میں چاہیے کہ ہم نے اس رمضان کے مہینے میں جو عبادات کی ہیں جو محنتیں کی ہیں جو ارادے اور پروگرام بنائے ہیں ان کو اپنی پوری زندگی میں لاغو کریں کہ اللہ کے لیے حلال پانی چھوڑا تھا حلال پانی تو حرام کیوں نہیں چھوڑیں گے اللہ کے لیے حلال دودھ چھوڑا تھا سود کیوں نہیں چھوڑیں گے اللہ کے لیے پاکیزہ تاہرہ متاہرہ بیوی کو چھوڑا تھا تو بری عورتوں کو کیوں نہیں چھوڑیں گے تو گویا شیرت و کردار کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر درود بھی بیجنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا دفاع بھی کرنا ہے اور آپ کے حکم کو اللہ کا حکم سمجھ کے مانن ہے اور اس کے بعد اس مہینے کے اندر اپنے آپ کو جہنم سے عداد کروانا ہے وعدد ناظرین اگرامی قدر یہاں آج ہم آپ سے لیتے ہیں اجازت اور انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ